مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی میں غلط رخ پہ جا رہی تھی جب خبریں سننے کو ملی تو ہمارے ایک دوست تھے کولیتو شریم ہے میرے شاگردیں وہ وہ شو بیس کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے یعنی جامعہ ترشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تین چار سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعہ ترشید میں میں نے ان سے ایک دن ویسے اس گفشپ میں سوال پوچھا میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے مجھے تو نہیں بتا کہ وہ شو بیس سے ان کا تعلق تھا انہوں نے بتایا کہ میں ڈرامو کا ڈائریکٹر تھا یا بتا نہیں کیا تھا واللہ والا شوٹنگ اوٹنگ کرتا تھا کیمرے سے میں نے کہا پھر کیا ہوا کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا جو نئی نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈرامو میں ایکٹر بننے کے لیے تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے دیکھو بلڈ اچھا ہو نا خاندان اچھا ہو وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبی کرتا رہتا ہے اگر اوپر سے خاندان کیا ہو خاندانی کوئی بچارہ معذرت یہ نہیں چھوڑیں بھی کیا بولوں میں تو اچھا خاندان آگئے شو بیس کی دنیا میں کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی نئی آئی ہے ڈرامو کے لیے تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے جو شروع شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلوگ آپ نے بولنا ہے اس طرح بولنا ہے آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے تو لڑکی جب شروع شروع میں آتی ہے شو بیس کی دنیا میں اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے مردوں سے بات کرتے ہوئے مردوں کی قریب جاتے ہوئے اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر جو اللہ نے رکھی ہے جو ہر انسان میں رکھی ہے شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے پھر کپڑے بہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کپڑے بہننے کی کیا ضرورت ہے زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے عامال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے جو انسان کو جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے اگر آپ ریسرچ کریں نا تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے تو اب کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھی ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی تو اس کو کچھ ایسی بےہودہ سی ایک حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں وہ گئے انہوں نے اس کی کمر بے ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو جب پوش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو ظاہر ہے ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پر لگے گا تو عورت کو ایک ایک وہ ہوتا ہے نا اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آسو نکل آئے یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہی بات ہے شہرت پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے عداکاروں کی عزت ہوتی ہے ناشنے گالے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ تو ضمیر ملامت کرتا ہے لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچھلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے یہ کیا ہے صحیح ہے تمہارا کیریئر بنے گا تمہیں عزت ملے گی تمہیں شہرت ملے گی براؤٹ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے گھڑن سے مر جاؤ گی یہ سب چیزیں ڈائلوگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں جو عورت اپنے گھر کی اپنے بچوں کی ہوتی وہ بھی کوئی عورت ہے اس نے دنیا دیکھی نہیں لائف کو انجوائے کرنی ہے تو یہ سب یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے یہ مرد ہونے کے باوجود جو شو بیس کی دنیا میں آ چکا تھا کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا کہہ رہے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک ہم اپنی قوم کی حیاء اور شرم باری لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کھرچ کے نکال رہے ہیں کہہ رہے ہیں کئی سال بعد دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی جو بھی بننا تھا وہ تو پیشے نہیں گئی یہ سب سوچ کے آئی تھی یہ کرنا ہے لیکن جو کروا رہا ہے نا جو بندہ اس کا ضمیر جاگ گیا اس نے ملامت کی کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑی تھی کہہ رہے ہیں اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لئے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران اسپیشل بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا تو اچھائی کا لیول ری ایکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے چاہیے نا نیوٹن کا لاؤ ہے نا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے جتنی تیری سے ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی فاسٹ تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے مکہ لگا کے چیک کرتے تھے یہ گدی مار کے نا کہتے ہیں ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ہو رہا ہے تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لاؤ صحیح ہے یا غلط تو اب کہتے ہیں میں گیا اثر کی نماز پڑھنے ہیں کہہ رہے ہیں جب میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا حالکہ کچھ بھی نہیں ہے خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے امام صاحب رکو میں گئے آپ رکو میں چلے گئے سلام پھیر ہو کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہوگی خاموشی ہے مسجد میں ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنے ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ لیکن کہہ رہے ہیں میں نے اثر کی نماز پڑھی مجھے کیا محسوس ہوا سکون کہ آر اصل زندگی تو یہ ہے لائف چینج کرنے کا فیصلہ کی ہے انہوں نے ممکن ہے وہ میرا بیان سنیں لائف چینج کی تو پھر دو ہی آج کل تین خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تو ان میں کسی نہ کسی درجہ میں فقیر کا نام بھی آتا ہے تو انہوں نے حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کو سننا شروع کیا کافی ان کو سنا پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو وہ بھی سننا شروع کیا پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی مدرسے میں ایڈمیشن لیا عالم بنے ماشاءاللہ اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا کیا تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے ادھر نکا پڑھایا میں نے بصلا وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکا موجود ہے کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا باہر کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں پاک کراچی میں اور نکا بھی ہم نہیں پڑھائے ان کے اور نکا ایسے پڑھائے کہ جب میں اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پر آگے ادھر ہی لے آئے بات بھائی یہ موضوع نہیں ہے یہ تو آگئی اتفاق سے اب پوری اگلے کی کار گزاری تو مکمل کرنی ہے نا اگلے کی کار گزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی تو وہ پہلا نے کہا تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھائیا ان کا یہ میں نے پڑھائیا کسی اور نے میرا خیال ہے وہ بھی میں نے پڑھائیا تھا ہاں کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے فارم میں تھے وہ فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے دوسرا نکہ میں نے ایسے پڑھائیا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے وہ مجھ سے نکہ کرنا چاہتی ہیں میں بھی نکہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا خیال ہے میں نے کہا لائن پہ آجو ابھی نکہ پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا دس سے ساڑھے دس سے پونے گیارہ ٹی ٹائم ہوگا وقفہ ہوگا تو اس وقفے میں آپ کا نکہ پڑھا دوں گا ٹھیک ہے بھئی تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکہ پڑھا دی میں نے کہا کتنی ہو گئی انہوں نے کہا دو ہو گئی میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا بھئی اب ایک آدمی حرام کے دروازے بند ہو گئے پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا لڑکیاں صبح و شام نظر آ رہی ہیں تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا ہے تو جوان آدمی نا جذبات تو وہی ہیں اس کے تو میں نے کہا بھئی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے نکہ ہے میں نے کہا نکہ کرو نکہ میں فائدہ کیا ہوگا ان لڑکیوں کی کفالت کینیڈیس ہے ایک وائف ان کی دوسری وائف انہوں نے یہاں آپ کراچی سے تیسری وائف یوگنڈا کدھر بھائی سوشل میڈیا نے فاصلے کیا کر دی ہیں ختم کر دی یوگنڈا سے ایک تیسری وائف میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی کوئی پٹائی پٹائی تو نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ احسن فیس بک پہ کسی کو پھانس لیا ہو کہہ رہے نہیں بھائی باقاعدہ اببہ سے رابطے میں ہوں اور اس کے اببہ آپ سے بات کریں گے اببہ نے مجھ سے یوگنڈا والی زبان میں بات کرنا شروع کر دی میں نے کہا تو ہم سے بھی زیادہ براؤٹ مائنڈڈ بن گئے ہو تو وہ جو تھی پھر بھارال اببہ سے میری بات ہوئی پھر وہ انگلیش بھی جانتے تھے کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلیش ہم نے کچھ انہوں نے چلا چلو کے بھارال پتا چلا کہ نہیں وہ باقاعدہ فیملی ہے خاندان ہے ایسا نہیں ہے کوئی پٹانا پٹنے والا حساب نہیں ہے الحمدللہ تو بیٹھ کے پھر ہم نے یہاں تیسرا نکاح ان کا مسجد میں ریکارڈ نکاح ہے وہ وہ پڑھایا ان کا نکاح تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے اس میں زوجہ آپ کو ملی بیوی ملی اس سے اولاد ہوئی آپ کی یہ گھر بسا ٹھیک ہے نا اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو دس گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے نا تو اس نے یہ سوچ کے کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھئی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے گرل فرینڈز بہت زیادہ تو اس نے کہا چلو میرا میاں اس کا یہ تو پتا ہے نا کہ بیوی آئی ہے گرل فرینڈز تو نہیں ہے نا بخائدہ شرم اور حیاء شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے ضمیر انسان کا وہ اسی بیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں یہ ایسی ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے کئی زفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کونے میں دور کھڑی ہوئی ہیں تو ان کی مدد کی اور کونے سے پانی نکال کے ان کو دے دیا قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ ہم اس کو اس کی عجرت دینا چاہتے ہیں عزتدار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو پھر ہی بھگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا چھوڑو کون تھا مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں نظریں چھوڑا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو تو وہ جو قرآن کہہ رہا ہے جاعت احداہوما تمشیع الستحیاء ان دونوں میں سے ایک آئی نوسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے کسی واقعہ کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو قرآن کبھی اس پہلو کو ہائلائٹ نہیں کرے گا کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے حالکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیاء کے ساتھ تو حیاء کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزتدار خانت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا اور موسیٰ کلیم اللہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں کوہ تور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہے تو ان کے لیے سیلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند شرم و حیاء کے ساتھ حیاء والی چال کسے کہتے ہیں راستے کے بیچ میں نہ چلنا اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جلاب کوئی لڑنے کے لیے جا رہے ہے کسی سے دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کو عورت میں حیاء کی صفت پسند ہے ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری یہ بعض عورتیں جہاں حیاء کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا فرس چین رہے آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی یہ غلط ہے وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا اپنا حلیہ چینج کیا زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی بالکل مرد بن گئی اور گوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ دے رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے کون سا مجاہدہ ہے وہ خاتون تھی تو جہاں موقع نہیں ہے جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے حیاء اور شرم تو یہ جو شو بیز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیاء لحس بنا دیتا ہے اس میں حیاء ختم بالکل ختم ہو جاتی تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی اگر یہ واقعہ سچا ہے بازوں میں میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے حیاء کا بھی جنازہ نکلتا ہے اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بڑے دہشتگرد تھے بڑے مشہور تبلیغ والے ان کے پاس گئے تو ان تبلیغ والوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا میں نام نہیں لوں گا کون تھا کیا تھا کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے ان کے بڑے قتل کی ہیں اس دہشتگرد نے کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے ہم نے ان کو تبلیغ دی تبلیغ ہم نے یہ کی بھئی یہ بچوں کو خاموش کر آئے ہیں رحیم اللہ بھائی ذرا ان بچوں کو آپ تھوڑا دہشتگردی کا مظاہرہ کریں تو کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے وہ جو دہشتگرد تھا اس کو ہم نے سمجھایا کافی دیر اس نے تھا مسلمان بہرحال کہہ رہے ہیں ہماری دعوت اس نے بہت دیر سنی دعوت سننے کے بعد کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے میں بہت آگے جا چکا ہوں خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے یعنی میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ایک قتل ہوتا ہے نا انسان کا دل ہلتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں جوان عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہوں چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں چند ٹکوں کی خاطر چند ووٹ کی خاطر تھوڑے سے پیسوں کی خاطر پھر دوسرا قتل پھر تیسرا قتل تو آہستہ آہستہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے سخت دل ہو جاتا ہے انسان پھر شراب بھی پینا شروع کرے گا سکون کے لیے اور الٹے الٹے کام کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی توبہ کا دروازہ کھلا بھئے واپس آ جاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سمجھایا اس نے کہا میں اس دلدل میں پھس چکا ہوں واپس نہیں نکل سکتا اب میں اس سے کہہ رہے ہیں کہا چکے ہو نا چلو واپس نہ ہو اس سے آگے نہ جاؤ کیسی حکمت کی بات ہے دیکھو کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو چلو آپ کہہ رہے ہو کہ واپس نہیں آ سکتا تو وہیں بھیک لگا دو اس سے آگے مجھ جاؤ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ ہے دلوں پہ مہر جس کا قرآن جگہ جگہ زگر کرتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیئے شو بیز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر حیاء آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے پھر ان کو زینہ برا نہیں لگتا پھر ان کو بے پردگی ننگاپن برہناپن یہ برا نہیں لگتا بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا پھر ہوتے 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 ایک ایسی سٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو جو حیاء اور پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا اس پر ان کو تاجب ہونے لگتا ہے اس پہ تاجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں یہ بے وقوف ہیں یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی دودھ شہد کو چھوڑ کے چرس پی رہا ہو اور وہ چرس پینے والا تاجب کس پہ کر رہا ہے آپ پہ اور کرتے ہیں کی نہیں کرتے آپ چرسی اور ہیروینچی کے سامنے آپ بتائیں یار دودھ میں اللہ نے ایسی لذت ہے نا دودھ میں لذت ارے دودھ میں لذت کا نہیں پتا چلتا تو گائے کا تازہ دودھ نکالو اور صبح خالی پیٹنے ہیں نا یہ ناشتے کے بعد ایسے مو سے لگا کے پیو ایسا مزہ آئے گا ایسی لذت اللہ نے دودھ میں رکھی ہے شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے لیکن جس نے دودھ اور شہد کو چھوڑ کر اور یہ جو اللہ نے ہمارے لئے انار پیدا کیا اور عام عام کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ عام کھاؤ نہیں عام بولو بھائی پھوڑو اب اس پہ کلپ آئے گا پورے بیان سے نا نکال کے پورے بیان میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف عام پہ کلپ آئے گا عام کھاؤ نہیں بلکہ پھوڑو پھر وہ لاکھوں ویورز ہوں گے لوگ کہیں گے یہ کیا آپ ممبر پہ بیٹھے کے عام پھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ تو ایک درمیان میں عام آ گیا تو عام تو عام تو آپ کو پتہ ہیں عام ہے کتنا مزہ ہے ابھی میں ما شاء اللہ نظر بس سے اللہ بچائے میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھایا ہے انہوں کو پتہ ہے میں بہت کم کھاتا ہوں ٹائم لیتا ہوں لیکن کھانا بہت ہی تھوڑا کھاتا ہوں لیکن جب میٹھا عام آ جائے تو میرا خیال ہے اب تک کتنے کھا چکوں گے گھنٹے کے اندر اندر سات آٹھ تو کھا لی ہوں گے بڑے والے اور پھر رات کھانے کے بعد دوبارہ کھاؤں گا تو عام کے سیزن میں گھر والوں کو بھی بولا بھائے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس سے اشتناب نہیں کرنا جتنے پھوڑ سکتے ہو پھوڑو سیب لیمیٹڈ تربوز لیمیٹڈ عام کیا ہے انلیمیٹڈ عام تو فائدہ کچھ میٹھا بھی کتنا اور کوئی بوش بھی نہیں بنتا طبیعت پر فائبر بھی ہے اس میں خون بھی ہے مزہ بھی ہے تو اب آپ چرسی کو بولو یار عام کھاؤ ٹھیک ہے نا تو وہ ہم پہ ہسے گا نا کہا گا اب یہ سٹا جھوڑے کیا گا چیزیں کھانے بھی نہیں ہیں وہ جو چرسی میرا بیان سن رہے ہوں گے ابھی ہیروین چی سن رہے ہوں گے وہ ہیروین چی کیا کہیں گے چھوڑو اور کیا کھاؤ عام کھاؤ اور ہمیں ہیروین چیوں پہ تحجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے اتنی مزے مزے کی چیزیں پیدا کی ہیں چونسا عام اللہ نے پیدا کر دیا اور کھاتے چلے جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو شگر ہے وہ ایک الگ بیماری ہے لیکن جو نارمل آدمی ہے تو جتنے مردی عام پھوڑ لے چلے جا رہے کھاؤ اتنا مزہ آ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری کیسی نعمت تو کیا ہم غلط ہیں یہ چرسی غلط ہے چرسی غلط ہے بھائی تم نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا جو بدبودار چیز تھی تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے اب تمہیں خوشبودار چیزیں اچھی نہیں لگ رہی انسان کی طبیعت میں اللہ نے حیاء رکھی ہے پاکیزگی رکھی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایک پاکیزہ لائف گزاروں میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں لیکن وہ جب ضمیر کی مخالفت کرتا ہے میں نے بہت سے لبرل لوگ بھی دیکھیں جو زنہ سے بچتے ہیں حالانکہ وہ مذہب کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ غلط ہے ایسے بھی لوگ ہیں زمانہ جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی بعض صحابہ شراب سے بچتے تھے حالانکہ اس وقت تو ساری دنیا شراب پیتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی شراب نہیں پی انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی انہوں نے بتپرستی نہیں کی بہت سے صحابہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بتپرستی وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے پتھروں کے بنے وے بتوں کے سامنے ہم جھکیں میں اکثر اپنی دادی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ تیجے چالیس میں کے کھانے غلط ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتی تھی ہمیں یاد ہے کہیں سے کوئی کسی کا انہا لیلہ و انہا الہراجیون ہو گیا کوئی میت ہو گئی دیکھ آئی وہ نہیں کہتے ہیں مردوں کے کھانے ہمارے حلق میں نہیں اترتے ضمیر بھی انسان کو کیا کرتا ہے ملامت کہ یہ غلط ہے یہ کیا کھاؤ بلی میں پہ دعوت کھاؤ حقیقے پہ کھاؤ بچہ پاس ہو گیا بچے نے قرآن اس کر لیا کھاؤ وہ مر گیا دے گے کھا رہے ہو کیا ہے یار یہ مردہ بھی بول گا تمہیں شرم نہیں آتی میں بھی مرا نہیں ہوں میرا کفن مہلا نہیں ہوا تم یہاں بڑھ کر کور میں پھوڑ رہے ہو بڑھ گئے تو وہ کہتی تھی ہمارے تو حلق سے نہیں اترتے حالکہ ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا تو یہ جو چیز ہے زینہ کی برائی بے حیائی یہ ایسی چیز ہے جس کے لئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان کی مذہب نے بہت سے ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ویسے ہی ہماری فطرت کا حصہ تھی وہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی تاکہ جب رسول ان باتوں کو کہے تو ہمارے لئے عمل میں مشکل نہ ہو قل ان اللہ لا یا امرو بالفحشا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے تو اب ہوتا کیا ہے بے حیائی کر کر کے جو لوگ فلمی دنیا سے وابستہ ہیں ایکٹر ایکٹریسز یا جو بھی ان کے ڈائریکٹر یا جو بھی عملہ ہوتا ہے صبح و شام یہی ناچگانے یہی لڑکیوں کے بےہودہ ڈانس دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے جو طہارت اور پاکیزگی ہے حیائی وہ آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتے